میرے عزیزوں آئیے ہم آج خدا کے بندہ سے عید قیامت المسیح کے حوالے سے کلام سنیں گے ہمارے درمیان آج خدا کے خادم ریورنڈ امینویل مل خداون نے آپ کو بہت برکت دے رکھی ہے اور خداون کے عظیم خادم ہے اور آج ہمیں یہ عید قیامت المسیح کے حوالے سے کلام سنیں گے تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا اکھائیسوا باب اور پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک تلاوت کریں گے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے سبت کے بعد یعنی ہفتہ کے پہلے دن پوپ بھڑتے ہی مریم مکدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور اچانک ایک بڑا زلزلہ آیا کیونکہ خداون کا فرشتہ آسمان سے اترا اور قبر کے پاس جا کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بزلی کی مانت تھی اور اس کے کپڑے برف کی طرح سفید تھے پہلا دار در کے مارے کام پٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتے نے عورتوں سے کہا ڈروں مت میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھون رہی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جیسا اس نے کہا تھا وہ جی اٹھا ہے آؤ وہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا ہوا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں کو خبر دو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور تم سے پہلے گلیل کو پہنچ رہا ہے تم اسے وہاں دیکھو گے خداون کے کلام کے پڑا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو شکریہ بھائی جی آپ کی تلاوت کے لئے اب ہم میں آپ اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کو اسٹر مبارک کہتا ہوں میرے عزیزوں مفصل انجیل ڈیوڈ پاوسن بجا طور پر کہتا ہے کہ مسیحت کا آغاز قبر سے ہوا جہاں پر تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جان ویسلی اپنے گیت میں لکھتے ہیں موت مر گئی لیکن وہ نہیں مرا کسی اور نے کہا ہے خدا ویسل مسیح کی خالی قبر ایک یادگار کی ماند ہے جو موت کی بے بسی اور اس کے خاتمہ کا مو بولتا ثبوت اور اعلان بھی ہے خدا ویسل مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے اکثر مسلوبیت اور یہ اٹھنے کے بارے پیشنگویاں کی تھی یونہ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی دعویٰ کیا جیسے یونہ تین رات اور دن مچھلی کے پیٹ میں اندر رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات اور دن زمین کے اندر رہے گا دکھ اٹھانے اور مسلوب ہونے جی اٹھنے کے مزید حوالہ جات مٹی سولہ بابی کیس پترس کا اقرار قابل توجہ ہے کہ یسو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے ملک فلسطین میں دستور تھا کہ لوگ تین دن تاکہ زید و قارب کی قبر پر جایا کرتے تھے اس اعتقاد کے ساتھ کہ روح تین دن قبر کے چو گرد چکر لگاتی رہتی ہے لیکن چوتھے دن پرواز کر جاتی ہے اور یہ بھی کہ چوتھے روح جسم سڑنے گلنے اور تحلیل ہونے لگتا ہے تو روح عالمی رواہ کو پرواز کر جاتی ہے دیکھیں یونہ کی انجیل گیارمی باب کی سترہ سے چتالیس آہ تک پڑھ کر دیکھیں مرکہ سوڑا باب گیارمی آیت جتوار کے روز قبر پر خشبودار چیزوں کے ساتھ آئیں عمتی تھائی سباب دو سے پانچ آیت تک ہم دیکھتے ہیں پھر لوکہ چوبی سباب کی دسویں آیت میں بھی کہ یہ چیزیں یسو کی لاش پر لگائی جائیں مرکہ سوڑا ایک میں حقیقت تو یہ تھی کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ یسو کا دیدار حاصل کرنے کے لیے آئیں میرے عزیز اور بھائی وہ بیان کرتی ہے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا درومت یہ اس وقت خواتین سے کہا گیا تھا جب وہ قیامت المسیح کے دن صبح صویرے قبر پر آئیں وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے متی تھائیس پانچ چھے وہ اپنے دعویٰ کے مطابق ہالیلویہ ہالیلویہ وہ اپنے دعویٰ کے مطابق جی اٹھا فرشتوں کا سوال یا جملہ اسی تصور اور خیال کی ترجمانی کرتا ہے کیونکہ چوبیس پانچ چھے زندہ کو مردوں میں کیوں گونتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یہ تصور یہ خیال عوام الناس کا ملک فلسطین میں عام تھا اور دستور تھا کہ تین دن تک وہ عزیزوں و اقارب کی قبروں پر جایا کرتے تھے لیکن جب چوتھے دن تک قبر کے اردو گرد اتوار کے روز قبر پر خشبودار چیزوں کے ساتھ وہ مردہ یسو کی لاش دیکھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے ایک جیب نظارہ دیکھا انہوں نے قبر کو کالی دیکھا انہوں نے یسو کو وہاں نہیں دیکھا لیکن ابھی تک بھی وہ حقیقت سے دور تھی مریم مقدلینی نے والیہانہ محبت ہمارے لیے اہم سبق فراہم کیا ہے خدا منہ یسو کی تسلیم کے وقت بھی پیش پیش تھی اور اب قبر پر جانے میں بھی آیت دو میں سیگا جمع کی نشاندہ ہی کرتے ہیں میرے عزیز مریم مقدلینی کے ساتھ دوسری عورتیں بھی شامل تھی پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا مطی تھائیس دو میں انک شاف اس طرح کرتا ہے کہ پاس آ کر لڑکا دیا ایلر سبا جب عورتیں قبر پر پہنچتی ہیں تو فضاء ڈڑونی اور ہولناک پر سرار فضاء میں تبدیل ہوئی تھی قبر میں انہیں ان کپڑوں کے علاوہ جن میں خدا منہ لپٹا ہوا تھا کچھ بھی نظر نہ آیا اگر عورتیں قبر میں ابتدا سے آج تا کی طرح جن کپڑوں میں لپٹا آیا گیا تھا ان کو بھی کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا اگر عورتیں لاش کو اسی طرح پڑا دیتے ہیں تو آج آپ کے اور میرے کچھ اوری تاثرات ہوتے ہیں خوشیاں اس بات اور احساسات پر مبنی ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا حلیلویہ صرف وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اس کو رکھا تھا علوکہ چوبیس باب کی چوتھی آیت سے آٹھمی کے مطابق دو فرشتوں کو دیکھا حلیلویہ جنہوں نے یہ بشارتی خوش خبری ڈرو مت اس کو مردوں میں سے مت ڈھونڈو وہ جی اٹھا ہے حلیلویہ خدا من کے کئی ہوئی باتیں انہیں بتائیں اور یاد کرائیں جو ان کے دلوں روحوں سوٹ فکر اور ایمان کی تبلیلی کا سبب بن گئی حلیلویہ چوتان میں کھو دی گئی قبر کو وزنی پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا جاتا عام علومات کے مطابق اندازاً سوٹان کے قریب بتایا جاتا ہے اور گاری کے پیہ کی مانت تھا مقدس مرکس کے مطابق وہ بہت ہی بڑا تھا جنوان ہونے کے سبب قبر کو کھولنے کے لیے واپس لڑکانا اس کے علاوہ قبر پر شاہی حاتمانہ مور ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی مجرمانہ فیل تھا اور حکومتی آرکارتی مجورگی میں حکومتی ہٹ کو چیلنج کر دیا گیا مترادف فیل تھا لہذا عورتوں کے دل میں خدش ہو تھا کہ ہمارے لیے قبر کے موں پر سے پتھر کاؤں ہٹائے گا کاؤں ہٹائے گا عورتوں نے پتھر لڑکا ہوا دیکھا پتھر کس نے لڑکایا متیر سور اس معایمہ کو متیر اٹھائیس دور میں بیان کرتا ہے اس پتھر کا ہٹایا جانا شاگردوں اور دنیا کے لیے مسیح یسو کی موت پر فتح پانے اور جی اٹھنے کا ثبوت ہے حالیلویہ خدا من یسو کا جلالی بدن بند دروازوں سے گزر جانے والا تھا جو حاصل کرنا سب ایمانداروں کے لیے امید ہے اور یہی امید ایمان کی زندگی اور دنیا میں پریزگاری کی زندگی گزارنے کے لیے محرک ہے حالیلویہ خدا مند اپنی کلام پر کسرہ سے برکت برکت آمین